بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین ایک بہت بڑا سکینڈل پاکستان میں شروع ہونے جا رہا ہے اور اس میں کچھ صحافیوں کو بھی شامل کیا گیا ہے یہ ایک سلسلہ اصل میں ہے کیا میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں سب سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز آپ نے شروع میں یاد رکھنی ہے میاں نواز شیف صاحب نے پاکستان کی عدلیہ میں بڑی طویل انویسمنٹ کی ہے جس کا انہیں اب بھرپور فائدہ نظر آ رہا ہے اس کی میں آپ کو یہ مثال بھی بتاتا ہوں ساری تفصیل میں لیکن یہ دیکھے کہ میاں نواز شیف صاحب جو ہے اور شباز شیف صاحب نے مریم صاحبہ کو ایک ٹویٹ کی کہ اللہ نے ہمیں سرخرو کر دیا ہمارے سارے کیس جھوٹے ثابت ہوئے انشاءاللہ جیت حق کی ہوگی لیکن یہ سچ اور حق ہے کیا میں بتاتا ہوں انسار باسی جنگ جیو کے آپ کو پتا ہے وہ صافی انہوں نے ابھی ایک جمع کروایا جی کہ ایفیڈیوٹ حلف نامہ جمع ہوا جو کہ چیف جسٹس گلگت بلتستان رانر شمیم صاحب نے 2015 سے 2018 کے درمیان وہ گلگت بلتستان کے چیف جسٹس رہے انہوں نے کہا جی کہ 2018 میں جب میں چیف جسٹس گلگت بلتستان تھا تو اس وقت چیف جسٹس پاکستان ساکم نصار صاحب آئے انہوں نے مجھے کہا کہ نواز شریف صاحب کو آپ نے کسی صورت میں جیل سے نہیں نکلنے دینا وہ لان میں میرے بیٹھے اور چائے پی رہے تھے اور پھر فون پر وہ ریجسٹرار سے باتیں بھی کرتے رہے اور میں نے ساکم نصار صاحب سے پوچھا میرے لے کیا حکم ہے تو انہوں نے کہا جی کہ مریم نواز اور نواز شریف بس جیل سے باہر نائے الیکشن سے پہلے تو رانر صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس سے میں نے کہا کہ ہم کیوں ایسا کر رہے ہیں چیف صاحب تو انہوں نے کہا کہ رانر صاحب آپ نہیں سمجھتے آپ کو ایسے ہی ذکر کریں کہ جیسے آپ نے یہ بات سنی نہیں پنجاب کی سیاست جو ہے وہ آپ کی گلیت بلتستان کی سیاست سے مختلف ہے تو یہ آپ یاد رکھیں آپ نے دوبارہ میں سے پوچھنا نہیں ہے یہ بات رانر شمین صاحب نے کہا کہ یہ میاں نواز شریف صاحب ان کے بارے میں ہوا لیکن ہم دیکھیں دوہزار پندرہ میں گلے چیف جسٹس سے نے مقرر کس نے کیا نواز شریف صاحب نے کس کی سفارش پر کیا اپنے خاص بندوں کی یہ سائیوال کے رہنے والے ہیں انہوں نے دوہزار پندرہ میں جو میاں صاحب نے ان پر احسان کیا چیف جسٹس بنا کے اب اس کی ٹائمنگ چیک کریں اس کا احسان کا بدلہ انہوں نے اتار دیا مریم نواز صاحبہ کی ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہے اپیل جس کی سماعت انہی ہے تین دن بعد اور چیف صاحب یہ بیان دیتے اب یہاں پندرہ سوال پوچھیں معاملہ دوہزار اٹھارہ میں ہوئے آپ ریٹائر ہوئے آپ نے دوہزار اکیس میں کیوں نہیں باتی کہتے ہیں میری ایلیا فوت اور تینوں میں سے وعدہ لیا تھا آپ نے بات نہیں کرنی ہے بھئی یہ آپ کے پاس وٹس ایپ نہیں ہے ٹویٹر نہیں ہے فیس بک نہیں ہے آپ کسی دوست کو خبر نہیں دے سکتے تھے اتنا محبت ادھر میاں صاحب نے اپنی میسیس کو تی ایس ٹی سی ایس کروا دیا تھا مدلہ ڈبے میں نے پکارا آپ اتنی محبت کہ وعدہ ہے اتنا مدلہ پکا وعدہ اب اسی طرح ہی آپ کو اینکرز بھی نظر آ رہے ہیں ہاں کل معافیاں مانگتے ہوئے یہ فرماتے ہیں جی دوہزار اٹھارہ انتخابات میں نواز شیف صاحب کو اور مریم صاحبہ کو جیل میں رکھنے کا حکم تھا اور بندہ ان سے پوچھے دوہزار اٹھارہ میں تھا نا اب تو دوہزار اٹھارہ کیس ہے اب کس نے روکا ہے میاں صاحب کو اب واپس آجے ساکر نواز انسار بھی نہیں ہے موکہ بھی ہے محل بھی ہے دستور بھی ہے مہنگائی بھی ہے پی ڈی ایم کی تحریک بھی ہے آئیں آ کے قیادت کریں عمران خان کو ہٹائیں پرے یہ ایفیڈیوٹ جمع کروانے یہ اینکرز سے معافی ہیں یہ کیا گیم چلا رہے ہیں لیکن میاں صاحب کبھی نہیں آئیں گے یہ معاملہ وہ ہے ہی نہیں میں آپ کو معاملہ بتاتا ہوں ہے کیا دیکھیں اصل میں اس طرح کی باتیں کرنا ایسا ہی ہے کہ اس الیکشن میں چیف صاحب آئے میں کہہ دوں کہ وہاں پر میں لاہور بٹ کڑائی کھا رہا تھا تو یہ چیف جسٹس ساکر نصار مہاں بیٹھے تھے کہہ رہے تھے جی عمران خان کو وزیراعظم بنانا ہے اور بٹ کڑائی والوں نے پیچھے یہ بات بھی سن لی اور پھر انہوں نے ایک احلف نامہ جمع کروا دیا لوگ دیکھیں سلیم صافی صاحب نے بھی ایک موہم شروع کی ہے یوٹیوب پہ اور انہیں بقاعدہ ارشاد بٹی ہو گئے کامران شاہد کو کامران خان کو ان کو بلا کر ان اینکر پرسنز کو اس کی کچھ وجوہات ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم معافی مانگ رہے ہیں کہ ہم نے عمران خان کی حمایت کی اور بندہ ان سے پوچھے عمران خان میڈیا کی ڈارلنگ تھا کہ تم لوگ ڈارلنگ تھے آپ لوگوں کے شو عمران خان کی وجہ سے چلتے تھے آپ نے عمران خان کو وزیراعظم بنیا آپ لوگوں کی دیکھیں ایک اینکر کی ایک صافی کی کیا اوقات کیا ہے سیاست میں کہ وہ آپ کی بات ماننے کے لوگ ووٹ ڈال دیں گے اتنے مشہور ہیں خود الیکشن لڑے جتنے صافی الیکشن لڑے بری طرح زلیل ہوئے سوشل میڈیا پر آپ لوگ کی ریٹنگ کی حالت آپ کو پتا ہے آپ لوگ کے ادارے میں تنخواہ آپ کی دگنی ہو جاتی ہے عمران خان کو وزیراعظم بنانے میں آپ کا کوئی کردار نہیں ہے یہ تو عوام کا کام ہے کریٹ جاتا ہے جن عوام نے بنائے عوام اتار سکتے ہیں آپ لوگ مافیاں اس طرح مانگ رہے ہیں جس طرح انہوں نے بڑا احسان کیا گیم ساری اشتہارات کیے بھائی میرے دوستوں سے رشتہ داروں سے جس طرح ہم لوگ مافیاں مانگتے ہیں وہ شبرات آنے سے پہلے یہ مافی بھی اسی طرح کی ہے کامران شایدو سلیم صافیوں اور شاید بٹی بٹی صاحب بڑے اچھے دوست بھی ہیں میرے لیکن مجبوری ہے بات کرنی سچ کی چاہیے ان کی اپرانی تقریر پروگرام اٹھا کے دیکھنا انہوں نے کبھی عمران خان کی حمایت میں اس طرح بات نہیں کی ہمیشہ واقعی رخ پر چلتے تھے اپنی ریٹنگ کے چلتے تھے ان کا چینل ان کے یہ سب کچھ ہے ان کا پروگرام ان کے یہ سب کچھ ہے وہ سلیم بخاری صاحب پیپلز پارٹی کے افتحار صاحب پیپلز پارٹی کے سویل وڑائیس پیپلز پارٹی آپ مجھے پاکستان کا کوئی میڈیا کا ایسا انکر کوئی بندہ بتا دے جس کی باعث یا انباعث وہ بات کرے کہ جی میں کسی پارٹی کو حمایت نہیں کرتا آپ کو کرنا چاہیے آپ پاکستانی ہیں آپ پارٹی کو لیڈر کو پسند کریں اور نہ پسند کریں حق سچ کی بات کریں یہ نیوٹرل لینا کیا ہے نیوٹرل لینا تو منافقت ہے کہ وہ بھی اچھا یہ بھی اچھا وہ بھی برا یہ بھی برا آپ کھل کے بات کریں جو آپ کو صحیح لگتا ہے آپ کے ایک دل دڑلے پہ گئے بعد میں غلط وہاں معافی مانگ لیں ایسی معافی آپ نے نہیں مانگی آپ ریٹنگ نوکری یہ آپ کے لیے ایک پرائیورٹی تھی ورنہ تلہ تو سیند صاحب کا آل دیکھ لیں اس طرح نہ بچہ کا آل دیکھ لیں فارغ بچہ رہا کہیں آئے کہیں گے وزیراعظم بھی آتے جاتے رہتے ہیں آپ لوگ کنگ میکر جو یہ صحیح یہ سمجھتا ہے کہ وہ کوئی کنگ میکر ہے وہ سب سے بڑا جہل آدمی میں سے سمجھتا ہوں آپ کسی پارٹی کی حمایت کر رہے ہیں یہ آپ کی مرضی پہ منصر ہے آپ کسی لیڈر کو آپ بھی ایک عوام میں سے ہیں آپ کو عمران خان صاحب نے تو نہیں کہا آپ مجھے آکے جی مجھے بنائیں آپ لیڈر بنائیں آپ مجھے وزیراعظم بنا دیں صحیح صاحب یا بھٹی صاحب یا کامران شاید آپ لوگ پروگرام کر رہے ہیں یہ تو پاکستان میں صرف سلیبرٹیز بنے ہوئے دنیا میں ویلیو کوئی نہیں صحابی کی کیا ویلیو صحابی کی خبریں ہیں آپ رپورٹ کرتے ہیں حکومت میں آنے سے پہلے ان کے ششکے دیکھ لیں اور حکومت کے بعد عمران خان گئے عمران خان کو ان کی حمایت کا کوئی فائدہ نہیں لگتا ہے انہیں عمران خان سے بہت فائدے ہوئے ان لوگوں کی تنہائیں دگنی ہوگی ان کی کر کردگی داروں کی کہاں سے کہاں چلے گی لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں ٹی وی کو لوگ بیٹھ کے سننا شروع ہوگئے سوشل میڈیا کو آتا نہیں تھا اب بچے بچے کو سیاست کا پتہ ہے تو یہ سارا ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب خان صاحب میں نے آپ کی بڑی حمایت بھائی آپ کو کس نے کہا تھا پہلے تو آپ سوچیں آپ نے کیا حمایت کی آپ نے اگر حکومت کے کچھ کام دکھائیں جو ہو رہے ہیں تو وہ حمایت ہوتی ہے جنرل باجوا صاحب کو نواز شریف نے اہل کہی کہتے ہیں جنہائل کرا دی بھائی نواز شریف صاحب اگر نائل ہو تو رسیدے جمع کر وہاں کے جان چھوڑا لیتے ہیں اب دیکھیں انسار عباسی صاحب یہاں تک کہنے لگے کہ نواز شریف نے تو ساری رسیدے جمع کروا رہی چھوڑ نہیں رہے تھے یہ بتا حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں سارے لوگ سارے غلط ہیں نہیں ان کی اپنی سوچ ہے لیکن یہ کہنا کہ انہوں نے کہا ہے مہاں معافی مانگ رہے ہیں ہم نے حمایت کی ہے منصوبہ بندیوں کے باوجود ماحول بن نہیں رہا تاثر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت جانے والی ہے یہ چند اینکر اور ایک مخصوص میڈیا ہاؤسز کی تنقید اور من گھلت بریکنگ نیو سپیس کا حصہ ہے ایک حد سے زیادہ آپ اثر نہیں کر رہی ہو چیزیں آپ دیکھ لیں کبھی سٹاک ایکچینگ گرانے کی کوشش کرتے ہیں کچھ نہیں ہوتا اب پی ڈی ایم کے بڑوں کا جو مشاورتی اجلاس ہوا اس میں انہوں نے اس پر تشویر کا اظہار کیا کہ میاں صاحب نے کہا آپ لوگوں کو باہر لائیں میں آتا ہوں لوگ آتے نہیں سڑکوں پر مجھے لوگ جائیں میڈیا تو ایک حد تک کام کر سکتے ہیں تو معافی تلافی کر سکتے ہیں دو چار اب لگے ہیں مال کھلا تو یہ کیا کریں گے کچھ دیر بڑی خاموشی رہی شاید خاکان عباسی صاحب نے کہا کہ مولانا فضل عمان صاحب سے کہتے ہیں مدرسوں کے بچے لائیں میاں صاحب میٹر ہو گئے بچوں کو ہی لانا ہے تو زیادہ نقصہ آپ لوگ پلے کے آئے عوام کی در ہے بھئی مہنگائی اتنی ہے چینی کا ریٹ کہاں چلا گیا پیٹرول کہاں چلا گیا آٹا کہاں چلا گیا لوگ نکلتے نہیں کہانی اصل میں یہی ہے جہاں سے چلے تھے یہ ادھر ہی کھڑے ہیں آج تک عمران صاحب کی حکومت ایسی چلتی رہا اب دیکھ لیجئے اب یاد رکھیں ایک بات باقی جو اللہ کو منظور ہو وہ ہوتا ہے لیکن ان لوگوں کی سازشیں یہ انسارباسی چند ملاملوں کے سکینڈل چلاتے ہیں وہ بیٹ کتنے انہوں نے کوششیں کیا تھے جسٹس قیون کا کردار یاد رکھیں عدالتوں میں کیا کیا ہوترا ابھی دیکھیں عدلیہ میں جو وکلا جونئر وکلا ججز بنائے گئے تھے اس وقت وہ بھرتی کیے گئے تھے وہ مختلف عدالوں میں اوپر آگئے ہیں اب بنگلہ دیش میں آپ دیکھیں کہ سابق چیف جسٹس کو پانچ کروڑ کی کرپشن کے الزام میں اس کی غیر حاضری میں گیارہ سال قیعت کی سنائی اب پاکستان کی طرح بنگلہ دیش میں بھی عدلیہ مقدس گائے سمجھی جاتی ہے امیان خان نے کہا تو مقدس گائے کوئی نہیں ہے میں نہیں سمجھتا عدلیہ مقدس گائے اس کا اعتصاب نہیں ہو سکتا وکیل کا اعتصاب کر کے دیکھ لیں کانون جو ہے بنگلہ دیش میں کرپشن میں سزا پانے والے اس ستر سالہ سرندر کمار سنہ اسی نے ایک کانون بنائے تھا سپریم کورٹ کو سربراہ تھا اس وقت دوہزار سترہ میں اس نے فیصلہ دیا جی کہ پارلیمنٹ ججوں کو برطرف نہیں کر سکتی اس اقدام کو وقلان عدلیہ کی ازادی تحفظ وہ افتخار چودری کی طرح سیم ہمارے بھی ہوا اس سنہ نے بھاری کرپشن کی دوہزار سترہ کے آخر میں اور بنگلہ دیش چھوڑ گیا اور الزام لگایا جی کہ میں نے تارہی فیصلہ دیا اس نے مجھے اللہ دعنا پڑھا ہے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش یہ سارے بھاگ جاتے ہیں باہر میں لندن میں چلے جاتے ہیں آپ کو پتہ جاتا ہے شمالی امریکہ میں یہ چلا گیا وہاں پہ اس نے سیاسی پناہ لے لی یہ میاں صاحب اللہ کیس ہے اب میاں صاحب چلے سیاسی ہے وہ جاج ہے بنگلہ دیش حکومت اس پر کرپشن کا کیس کیا دھاکہ میں خصوصی جج کی عدالت میں جج شیخ نظم العالم اس کا نام ہے منگل کو اس نے فیصلہ بھی سنایا اس میں یہ جو پیشلہ گیا اس نے کہا کہ منی لانڈرنگ کے جرم میں سات سال اور اعتماد کی خلاف ورزی پر چار سال قہد بنگلہ دیش میں اس فیصلے کو ثابت کیا کہ ملک میں کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے غلط کام کسی کو بھی کٹہرے میں لائیں پاکستان میں آپ دیکھ لیں وہ چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسی صاحب کی جو ان پر بیرونی بیرونی ملک جہدادوں کی منی ٹریل نہیں دے سکیں وہ تو کیا پاکستانی عدلیہ نے ان کا کر لیا کچھ بھی نہیں کر سکے اب یہ جج صاحب اٹھے ہیں دوز اٹھارہ کا واقعہ ایف ایڈیوٹ دے رہے ہیں جھوٹے ایف ایڈیوٹ اعتصاب سے یہ لوگ مستثنہ ہیں جو دل میں آئے کر دیں کل کو اٹھ کے اور نئی شوری چھوڑ دیں دونسوں کی ملکوں کی ترقی کی مسائلیں دیتے رہتے ہیں اپنی عدالتوں میں کھڑے ہو کر کہ جی یہ عدل دیکھیں اب ان کا عدل کا نظام دیکھیں اور دنیا کا عدل نظام دیکھیں آپ مرات میں یہ پہلے نمبر پر ہے اس وقت ہمارے لیکن عدل میں ایک سو اٹھائیسویں میں سے ایک سو بائیسویں نمبر صرف چھے ملکم سے پیچھے اب یہ رانہ صاحب جیسے دوزار اٹھارہ میں اٹھ کے آگے دوزار اکیس میں مال بنانے کے لیے اب انہیں پتہ ہے موقع مہل بنا ہوئے موقع مہل بنا ہوئے کچھ انکرز مل گئے ہیں کچھ میڈیا ہاؤسز مل گئے ہیں کوشش کریں گے ہلائیں مہنگائی چل رہی ہے اس لئے اس موقع سے فائدہ اٹھا کے حکومت گرا کے کچھ اپنے بنا لے مال لیکن ہونا کہ یہ تو اللہ کو پتہ ہے حامد میر صاحب بڑی بوکھلار کا شکار ہے ان کی لگتار میں پرفارمنس دیکھ رہا تھا میں سوچ رہا تھا اس پر بات کرتا لیکن ویڈیو بہت لمبی ہوگئے کل میں انشاءاللہ ان کے بارے میں کچھ میرے پاس کچھ معلومات آئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ضرور مسئلہ یہ کہ یہ صحافی لوگ جو یہ سمجھتے ہیں مجھے بڑا غصہ ان پر آج جو سمجھتے ہیں ہم کینگ میکرز ہیں اور بھائی دنیا بھر میں آپ ایک صحافی ہیں بھائی صحافی کیا ہوتا ہے ایک نوکری ہے آپ نے خبر اٹھائیے جس طرح میں بولن اس طرح بولن اس طرح بولن بندہ کچھ نے کوئی لگا ہوا ہے اب بس اتنے ہی ہیں آپ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہیں آپ کوئی سلیبرٹی نہیں ہے کہ دنیا آپ کے پیچھے بھاگئی ہے یہ صرف پاکستان میں انہوں نے بنایا ہے یہ انڈیا میں تھوڑا ہوئی بنا کئی دنیا میں آپ یہ صحافی رول رہے ہوتے ہیں بہر سارے بڑے سے بڑا ٹاپ کلاسہ پیٹر پر دیکھ لیں کے فالوار ادھر پاکستان میں انہوں کے اٹھ اٹھ ملئن فالوارز بن جاتے ہیں بس آدھے پتہ نہیں کون سے ہوتے ہیں بارل لوگ ان کو سلیبرٹی بنا دیتے ہیں مجھے تو غصہ اس بات پی آتا ہے بارل اس پہ انشاءاللہ تفصیل میں بات کروں گا آپ کے ساتھ اپنا خاص خیال رکھیں اور مجھے اگلے پروگرمت کے لئے ویڈیو کے لئے تک اجازہ دیں اللہ حافظ